موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثواب و خیر عمل مال و دولت تو دنیا کی زینت ہے اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک از روح سواب کے اچھی توقع کے لیے بہت بہتر ہے اس آیت میں اہل ایمان کو اس بات کی تاقید کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا کے مال و ازباب اور اسی طرح قبیلہ اور خاندان آل و اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا کی عارضی زینت ہے لوگ نے بڑا بنگلہ بنا لیا کسی نے اور وہ اپنے بنگلے پر فخر کر رہا ہے تو یہ دنیا کی زینت ہے یہ آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہیں اسی لئے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل ہے جو باقی رہنے والے ہیں باقیات الصالحات کہا یعنی صرف اور صرف نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہے اور یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے نا فخر و خاندان کا فخر نام لقب ہمارے ہاں لقب پر بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو خان پتھان اور فلانی پتہ نہیں کیا کیا سید شیک یہ تو ٹھیک ہے یہ پہچان کے لیے ہے لیکن اس پر فخر کرنا اور اپنے سے نیچے اور سمجھ کر کے کسی سے نکاح نہ کرنا یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے یہ سب باقی رہنے والی نہیں ہے باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں اور وہ کونسی نیکی باقی رہنے والی ہے کسی نے کہا نماز باقی رہے گی کسی نے کہا تذبیت احمیت تکبیر یہ سب باقی رہیں گے لیکن اصل یہ ہے کہ باقی سارے عامل رہیں گے صحیح بات تو یہ ہے کہ تمام کی تمام نیکیاں جو انسان کرتا ہے فرائض واجبات سنن نوافل یہ سب کی سب باقی رہنے والی ہے اور جو چیز ختم ہوگی وہ دنیا کی زیب و زینت ختم ہوگی لہذا جو باقی رہنے والی ہے اس پر مجھے اور آپ کو محنت کرنا چاہیے نہ کہ جو فانی ہے جو ختم ہونے والی چیز ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن پیدل چل کر کے جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہتی واغتسل ثم بکرا وابتکرا ومشا ولم یرکب کہ حضرت عوض بن عوض سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہ لائے اور خد بھی نہ آئے اور اسی طرح صبح صویرے اول وقت میں مسجد آ جائے شروع خدبے میں رہے اور پیدل آئے سوار ہو کر کے نہ آئے اس حدیث سے مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ جمعہ کی سنت میں سے جمعہ کی تو چھوڑی یہی تو عام نمازوں کیلئے بھی اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا ہے کیونکہ آدمی جب چلتا ہے نا تو ہر قدم پر اس کو نیکیاں ملتی ہے ہر قدم پر اس کو نیکیاں ملتی ہے لہذا علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ جو مسجد کی طرف چل کے آنے والی نیکیاں ہیں نا یہ صرف پیدل چلنے والوں کے لئے سوار ہو کے آنے والوں کے لئے نہیں ہے اور اس حدیث میں تو اللہ کے نبی نے واضح کر دیا آپ نے فرمایا وہ چل کر کے آئے سوار ہو کر کے نہ آئے آپ نے کہا ولم یر کب وہ سوار ہو کر کے نہ آئے تب اس کو جمعہ کا نیکی کا عجر ملے گا فضیلت کیا ہے چلی آئیے پیدل چل کر کے آنے کی فضیلت عامل کی فضیلت میں آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیدل چل کر کے آنے کی فضیلت کیا ہے یہ جو حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جو ہے غسل کریں نہ آئیں نہ لائیں اور جو ہے صبح صویر مسجد آ جائیں ومشا ولم یر کب چل کر کے آئیں سوار ہو کر کے نہ آئیں ودنا من الامام فستمع امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے اور خدبہ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت کتنی بڑی فضیلت کہ اگر مسجد کی طرف چل کر کے آپ جا رہے ہیں آپ کا گھر مسجد سے سو قدم کی دوری پر ہے تو آپ اگر سو قدم چل کر کے مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو سو سال کے روزوں کا اور شب بیداری کا ثواب مل رہا ہے سو قدم چلنے کی وجہ سے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے اور بڑے پہمانے پر آج لوگ اس فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی گدیوں پر بیٹھ کر کے مسجد کو آنا پسند کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں ہم گھر میں نماز پڑھ لیں کیا شیخ کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے ارے بھائی آپ چل کر کے جاؤ صحابہ اکرام یہ پسند کرتے تھے کہ ہمارا گھر مسجد سے تھوڑی دوری پر ہو تاکہ ہمیں پیدل چل کر کے آنے کا عجر ملے مسجد کو لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس فضیلت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور جب بھی مسجد جائیں پیدل جائیں تاکہ ہر قدم پر جو نیکی اللہ تعالی نے لکھی ہے وہ نیکیوں کو ہم حاصل کر سکے خاص طور سے جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے جائیں تو اپنے گھر سے پیدل مسجد کو جائیں تاکہ اللہ رب العالمین جو ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور شب بیداری کا عجر لکھا ہے اس کو ہم حاصل کر سکے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں اس کو شیئر کریں دوسروں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس فدیلت کے مستحق بن سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں